آج سائفر کیس میں جائش صاحب نے جو کل رات آٹھ بجے کے بعد تقریباً آٹر راؤنس کیا تھا اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب اور شاہ ویمود کلیشی صاحب کے بحاف پہ دو کاؤنسلز اپوائنٹ کر دیئے تھے سٹیٹ ایکسپنس کے اوپن اور یہ بڑی آگ انکشاف ہوا مارے زامنے کے جو عمران خان صاحب کے بحاف پہ کاؤنسل اپوائنٹ کیا گیا ہے بھلے کبدر امان ایڈوکیٹ صاحب وہ اسی سائفر کیس میں جو پروسیکوٹر ہیں راجہ رزوان عباسی صاحب ان کے اسوسیئٹ ہیں اور ان کے ساتھ وہ ایز ای پروسیکوشن ٹیم یہ کیس اٹینڈ کرتے رہے ہیں اکٹوبر نومبر 2023 میں حضرت اور کل نجم سیٹی صاحب نے آن ایر یہ بات کہی ہے ایک اپنے ٹاک شو میں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے اور الیکشن سے پہلے پانچ فیبرری تنگ کی ڈینڈ لائن دی گئی ہے کونٹ کو اور اس سے پہلے پہلے سائفر میں عمران خان صاحب کو شاہر موت قرائش صاحب کو سزا دے دی جائیں گی یہ آن ایر ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے آپ نجم سیٹی صاحب کا پروگرام کل کا دیکھ سکتے ہیں اور آج اندر جس طریقے سے کوٹ میں پرسیدنگ ہوئی اور راجہ رزوان عباسی صاحب جو پروسیکوٹر ہیں انہی کے اسوسیئٹ کو عمران خان صاحب کے بیعاو پر کھڑا کروا کے جرہ کروا دی گئی تو اس سے تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں اسوپار اسوان عباسی صاحب نے بھی میڈیا کو ایک انٹرنوی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے انشاء اللہ جاڈا اسوان عباسی صاحب کی ہمارا چیز سکھائی نوٹکا ہے اور ہمیں رکھران خان اور اسوان عباسی صاحب کو یا ٹیس سنٹنس یا کبازگن چودہ سال کی سزا کروا لے گئی اب اب اندوک